سعودی کمپنی کی جانب سے شیل پاکستان کو خریدا جانا اس کے تمام پیٹرول سٹیشنز اور تمام فیول ٹرمنلز اب سعودی کمپنی کے پاس چلے گئے ہیں یہ اس سال ہونے والی دوسری پیٹرولیم سیکٹر میں سعودی انویسمنٹ ہے اس سے پہلے اسی سال کے شروع کے اندر ایک سعودی ارامکو کمپنی نے پاکستانی گو کمپنی کے چالیس پرشنٹ شیئر خرید دیتے ہیں آج کی ویڈیو میں بتائیں گے کہ کیا وجہ ہے کہ سعودیہ کا پیٹرولیم سیکٹر پاکستان کے اندر پیٹرول سٹیشن پیٹرول اور ڈیزل کے فیول ٹرمنلز خرید رہا ہے اگر ڈسکس کریں آج کی سب سے ہم خبر جو کہ سعودی وافی کمپنی نے شیل پاکستان کو خرید لیا ہے مجموعی طور پر چوراسی ملین ڈالرز یعنی تئیس عرب روپے کی لاغت سے شیل پاکستان کے اٹھاسی فیصد شیئر خریدے جانے تھے ان میں سے ستتر فیصد شیئر خرید لیا گئے ہیں جس پر ستر ملین ڈالرز لاغت آئی ہے یعنی پاکستان روپوں میں ان لیس عرب پچپن کروڑ روپے کے یہ شیئر شیل پاکستان کمپنی نے جو کہ دچ کمپنی کے سبسٹری تھی وافی نرجی کے حوالے کر دیئے ہیں اب جو مانورٹی شیئر ہیں سٹاک ایکسچینڈ کے اندر جو مختلف لوگوں نے رکھے ہیں وہ گیارہ پرچنٹ خریدنے ہیں اور اس کے بعد جا کر یہ تمام کے تمام شیئرز اس وافی کمپنی کی ملکیت ہو جائیں گے تو اس کی وجوہات کیا ہیں شیل پاکستان کو پچھلے سال چار ارب چھتر کروڑ روپے کا نقصان ہوا ایک کوارٹر کے اندر اس کی وجوہات تھی کہ پاکستان کے اندر پیٹولیم کی ڈیمانڈ مسلسل کم ہو رہی ہے اور اس پیٹولیم پرڈکس کی ڈیمانڈ کم ہونے کی دو بڑی وجوہات ہیں ایک بڑی وجہ ملک کے اندر بڑی مقدار کے اندر ڈیزل کی اور پیٹول کی سمگلنگ ہے جس کے وجہ سے لیگل کام کرنے والی کمپنیوں کا نقصان ہوتا ہے پیٹول پا مالکان زیادہ ایرانی ڈیزل خرید لیتے ہیں پاکستانی کمپنیوں سے یہ لیگل کام کرنے والی کمپنیوں سے کم ڈیزل خریدتے ہیں تو ان کے نقصانات بڑھ جاتے ہیں دوسری بڑی وجہ ملک کے اندر قصاد برداری ہے معاشی سوس روی کے وجہ سے بھی اس طرح ایکسپینشن نہیں ہو رہی ایسی بات ہے ایک طرف ملک کے اندر آبادی ہر سال ڈھائی پونے تین فیصد بڑھ رہی ہے لیکن پیٹولی مسنوات کی دیمانڈ پچھلے سال آٹھ فیصد کم ہوئی ہے یہاں پچھلے سال پاکستان میں پیٹولی مسنوات جو ٹوٹل فروخت ہوئیں وہ پندرہ اشاریہ تین میلین ٹنگ تھی ایک سال پہلے یہ اشاریہ سورہ اشاریہ چھ میلین ٹنگ تھی آٹھ فیصد کی کمی کی وجہ سے ملک کے اندر ان کمپنیوں کو نقصانات ہوئے جو بھی پیٹولیم سیکٹر کے اندر کام کر رہے ہیں اور نقصان نہ بھی ہو تو یہ جو ملٹر نیشنل ہوتی ہیں یہ زیادہ منافع ایکسپیکٹ کر رہی ہوتی ہے اگر ان کو تھوڑا سا منافع بھی لگے تو وہ ان کو حضم نہیں ہوتا اس وجہ سے انہوں نے یہاں سے جانے کا سوچا تو پھر وافی نرجی نے ان کو پہلے سعودیہ میں آفر کروائی تھی وہاں کے سٹیشن شیل سے لیے تھے اب پاکستان کے اندر جو ان کے چھے ستو سے زائد پیٹول سٹیشنز ہیں دس فیول ٹرمینلز ہیں جہاں پر فیول سٹور ہوتا ہے اور آگے ڈسپرز کے رہا تھا ہے اس کے علاوہ پاکستان کے اندر جو آئل پائنپ لائن ہے جو کراچی سے لے کر اور پھر ہمارے ماتشہ کی فاروق آبات اقریب آتی ہے اس کی بھی 26% شیئر یہ دے چکی ہیں اب امید کرتے ہیں کہ یہ کمپنی جب آئے گی وافی نرجی تو نئی انویسمنٹس لے کر آئے گی ابھی تک کی جو انویسمنٹس انہوں نے کی ہیں وہ صرف شیل پاکستان کو خریدنے کے لیے کی ہیں اس کا پاکستان کا فائدہ نہیں ہوگا یہ پیسے باہر اس شیل کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیے جائیں گے وہ یہاں پر شیئر زیدیں گے لیکن پاکستان کا فائدہ تب شروع ہوگا جب وافی نرجی پراپرلی پراٹیکلی ٹیک آور کر لے گی پھر نئی انویسمنٹس ہوں گی پاکستان بھر میں جو ان کے پیٹرول سٹیشنز ہیں ایسا گراسٹی سٹیشنز ہیں باقی تمام جو سیٹ اپ ہے اس کے اندر جب نئی انویسمنٹس ہوں گی تو پاکستان میں ڈالر بھی آئیں گے پھر یہاں پر نئی جاؤس بھی کریئٹ ہوں گی کیونکہ جو کمپنی پرانی ہو جاتی وہ ایسا تچ اپنے انفرسٹیکچر میں اس طرح انویسمنٹ نہیں کرتی جس طرح نئی کمپنی کرتی ہے بلکل اسی طرح جیسے پرانا دکاندار اپنی دکان کا مین بورڈ تک چیننی کرواتا جبکہ نئی کوئی دکان کھلتی ہے تو اس کے سارے ریکس بنتے ہیں اس کا کاؤنٹر نیا بنتا ہے بار کا بورڈ نیا بنتا ہے لائٹنگ نہیں ہوتی ہے اسی طرح اب جب یہ پریکٹیکل ایک پوری ٹرازیشن میں جائے گی تو اس سے پاکستان کا ضرور فائدہ ہوگا اب اس سے پہلے ایک اور بڑی ایکوزیشن اسی سال ہوئی ہے جب سعودی آرام کو کمپنی نے گو پاکستان کمپنی کے چاریس پرشنٹ شیخ لیتے ہیں گو بھی پاکستان کے اندر پیٹولیوم ڈسٹیبیوشن کے نیٹورک کے اندر اور لبریکنٹس کے اندر ڈیل کرتی ہے تو وہ سو میلین ڈالرز کی ایکوزیشن تھی ستائیس ارب روپے کی آپ نے کئی جگہ پر آپ جو گو کے پیٹول پمپ سے اس کے اوپر آرام کو کے بورڈ لگے ہوئے دیکھ رہی ہوں گے تو اب یہ آہستہ آہستہ سعودی بزنسمن پاکستان میں جو انویسٹمنٹ کر رہی ہے اچھا سائنگ بھی ہے کہ دونوں ملکوں کی حکومتوں کے بعد اگر لوگ آپس میں کنیکٹ ہو جائیں گے تو کلپ و خدا نہ خاصتہ حکومتیں اگر آپس میں کسی تنازع کے وجہ سے اختلافات کا شکار بھی ہوتی ہیں تو یہ بزنسز انہیں مجبور کر دیں گے اپنے تعلقات ٹھیک رکھیں بلکل انڈیا اور چائنہ کے طرح اب انڈیا اور چائنہ کی باہمی جو ٹریڈ ہے وہ سو بلین ڈالرز سے زیادہ ہے تو یہی وجہ ہے کہ انڈیا اور چائنہ آپس میں فل فریڈ وارٹ پہ نہیں گئے وہاں پر بلین ڈالرز کے انٹرسٹ ہیں بزنسز کے وہ حکومتوں کو پریشائز کرتے ہیں اور ان کو اتنے بڑے اختلافات کے باوجود بھی کاروباری مراسم کے اندر کوئی اختلاف ڈالنے کی ضرورت پیش نہیں آتی اب اگر بات کریں پاکستان کے اندر پیٹرول پمس کی تعداد کے لیاز سے بڑی کمپنییں کونسی ہیں سب سے در پیٹرول پمس ہیں ہماری پی ایس او کے تین ہزار پانچ سو سے زائد پیٹرول پمس پورے پاکستان میں ہیں پھر بائیکو کمپنی وہ ہزار سے زائد پیٹرول پمس رکھتی ہیں اس کے پیٹرول پمس کی تعداد کم تھی اس بائیکو جو سنرجی کو ریفائنڈی کنڈر آتی ہے اس نے کوئی چار پانچ سو پیٹرول پمس خرید لیے پوما نرجی کو خرید کر اس کی وجہ سے اس کے پیٹرول پمس کی تعداد دوسرے نمبر پہ ہے پارکو کے جو پیٹرول پمس پورے پاکستان میں ان کی تعداد آٹھ سو ہیں جبکہ یہ شیل کمپنی جو ہے اس کے پیٹرول پمس کی تعداد تقریبا سات سو ساٹھ ہے مجموعی طور پر پاکستان میں کوئی دس ہزار کے قریب پیٹرول پمس ہیں ان میں سے لیگل بھی ہیں بڑی تعداد اللیگل ہے بلوچستان کے اندر جو اکثریتی پیٹرول پمس ہیں وہ اللیگل ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں تک ہمارا ڈسٹیبیوشن کا نیٹ وک آج تک نہیں پہنچا اس نیٹ وک کی وجہ سے بھی وہاں پر جو ڈیزل سمگل ہو گیا تھا ایران سے وہی وہاں کے لوکل پیٹرول پمس سے بکتا ہے اور وہ ایک بہت بڑا مشہور ہے لیکن اس سمگلنگ والے ڈیزل کو بلکل بند کرنا بھی ایک بہت بڑا ہمارے لیے نقصان ہوگا کیوں؟ بلوچستان کی وہ پانچ ازلا سپیچلی جو ایرانی سرط کے ساتھ لگتے ہیں وہاں پر نہ کوئی انڈسٹی ہے نہ وہاں پر کوئی ذراعت ہے ایس اچھ پانی نہیں ہے سہرا ہے تو ان لوگوں کا گزر بستہ زیادہ تر سمگلنگ پہ ہی ہوتا ہے ان کو جو ایرانی شہر ہیں وہ پاکستانی شہروں سے قریب پڑتے ہیں یہ کچھ ایسے ہمارے سوفٹ پوائنٹس ہیں ہماری مشکلات ہیں جنہیں سوٹ آٹ کیے بغیر ہم لوگ سمگلنگ کو نہیں روک سکتے ہیں ہم سمگلنگ کو بالکل پرموٹ نہیں کر رہے ہیں لیکن ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو سمگلنگ ہے اسے کسی طریقے سے لیگلائز کیا جائے تاکہ ہمارے ان بلوچ بھائیوں کو روزگار ملتا رہے جن کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے ہم پنجاب میں کئی انڈسٹی نہیں ہے تو وہاں پر زراعت ہوتی ہے وہاں پر کاروبار ہوتا ہے لیکن بلوچستان کے وہ علاقے جہاں پر زراعت نہیں ہے مویشی آپ نہیں پاہل سکتے ہیں انسانوں کے لیے پانی دستیاب نہیں ہے اور وہاں پر آپ کیا کریں گے لوگ مجبوراً اس کام پر بھی ہیں شوکیہ بھی ہیں تو اس پر بڑے طریقے سے آپ کو ہاتھ ڈالنا ہوگا اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر یہ آئل سیکٹر فروغ پائے پھر پاکستان میں آئل اور گیس کے ایکسپلوریشن بھی بڑے تب ہی جا کر ہم اپنے قدموں پر خودکفیل ہوں گے ناظرین یہ تھا آج کا اپیسوڈ ہم امید آپ کو پسند آیا ہوگا اپنی سیجیشنز اپنی آراز سے ہمیں اگار رکھا کریں اپنے میرے سپان اپ دریمان کو اجازت دیجئے اللہ رکھے پان